ہر جان میں موت دا زیکا چکھنے ہر جان میں جیڑھا آئے اون ونجنے جیڑھا جائے اون مرنے جیڑھا جیلی شیف بڑی اون بھجنے جائیں اممہ دا پیر لٹھے اون کبر دا پیر کی دیکھنے جیڑھا ابرے اون لہنے امیرے غریبے آلائے ادنے کوئیے موت دے ویلنے دے بچوں حالتہ ہی لنگنے کوئی نہیں با شکدہ کلوں لفظیں چکھنہ ضرور ہے مگر چکھن چکھنے فرق بھی ہوندے ایک او چکھنے اپنا پیہ ہوئے پیالہ میٹھائی دا بھریا ہویا چلو تو ساں کو خوش کرنا چاہا حلوے دا پیارا 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 رات ہی تھی پہننے مولوے دے کوئی گال تھی ڈاٹھے خوش تھی نہیں مولوے دھکیت پہننے دا دے خوش تھی نہیں آچہ سے یہ بات کار مولوے دھکیت پہننے دا دے خوش تھی نہیں یہ کہیں جو باتی ہے کچھا شنگ رہ پیا ہوئے تے بندہ چکھن بہے ون یہ چوکھی دیر دا خالی کار گھلتی ہیک او چکھنے جیرا شائے کو مکا دے چکھن والا دی مکدہ بیا او زائقہے جو شائے پیارا دیئے چکھن والا مکمے دے چکھن دے دو مفہوم پیدا تھی گئے موت زائقہ ہر کئی چکھنے نبیان ولیان عام علماء انپر پڑیالی کا ہر کئی موت زائقہ چکھنے مگر چکھن چکھنے جینا اصہ چکھنے ہیں اصہ کو زہر علی مثالیں ساکو موت مارتے میں دیئے جینا خدا دا نبی چکھنے موت کو مار دے مبارک حدیث کہنی پڑی موسیٰ علیہ السلام کال جو مالہ کال موت آگئے تھپڑ مارے نے آخدانہ نکل بے اوہ آخدانہ نکتا ہویا اللہ کو جاگے ارسلتنی الہ آبدن لذی لا یرید الموت حیمدہ کریمہ میں کوئی آج اے جے بندے کا نے بھیجاوی یہ نمبران دا ارادہ ہی کہنا تیڑی میں دی موت استراریہ مجبوریہ نبی دی موت اختیاریہ دل چاہے سبنجے دل چاہے نا بنجے اللہ فرمایا ایمیں گا ڈانت پکڑ گئے ایک کوئی اندھی کانٹ دے ہاتھ پہ جا جتنے وال لنگ بے سے اندھے سال حیاتی بدھارے سے مانجھنا ڈانت اندھے وال بری کونے یار نہ لیکھے ان وال بکری نا اچھا اللہ سیاہ دے ایمیں کرو فرمایا والا آکھے والا جنو نہ تدھے فرما آ میں تیار بیٹھا یوں نے تا میں تیار بیٹھا ہیسے کعوری ہو جیتی ہائی تے تھڑھے بھی جلدی تھی گے تیار ہی بیٹھے بھی فرماینے میں تے کو سبق سکھا ونا ہا تو جو آئی میرے کنو اجازت منگی آوی وہ کہتی میں اجازت ہاں بولو دے صحیح فرما ہی واسطے تے کو سبق سکھا ہے میں تا موسیٰ ہم اگو میرے بعد امام المیڈا ہی نبی یہاں دا دے مولانا انور علی کشمیری دیوبندی بخاری شردی حدیث تحاش دے لکھے وہ کہے جلے موسیٰ علیہ السلام مارے آنا تھپڑ ملک الموت کو آتے خدا دی تقدیر آتے موسیٰ دے تھپڑ دی طاقت کو روگ دی دا اگر نہ رکھیں دی تا مالا کالموت خود بچ دانا اے تا موسیٰ کریم دے ہاتھ دی طاقت ہے تے میرے بیٹھے مدنی دی ہاتھ دی طاقت کیا ہو سی خیال کریں حدیث پاک کے جاندے بخاری دے مسلم شریف دی حدیث جرام مالا کالموت آخری وقت نبی پاک دے دروازے تے آئے آتے بارو کھڑ گئے حضرت جبریل السلام ارض کرن یا رسول اللہ مالا کالموت دروازے تے بارو کھڑائے اجازت پیا منگدائے آنکھو تا آوے پی آجے آنکھو تا واپس وال بنجے فرما میں کو اپنے اللہ دی ملاقات دا بڑا شوق دے اشتی آکے میں ملن چاندہ ہی کو آنکھ اجازت آوے جرام مالا کالموت آتے نبی پاک دارو مبارک حاصل کی تیز اُتھائیں کھار کے آدے میرا کریم رب این روح کو حاصل تکیتے میندہ ٹکانہ داس آنکھے دا جنت دواندے رکھنے ماں آوازے ملک الموت جنت دا نبی دے خلام بلا دا ٹکانہ تا تھی سک دے روح محمد دا ٹکانہ کہیں نہیں یا اللہ اگر اجازت ہووے تا ایکو آنکھ دے میں عرش دے او تے رکھنے ماں فرما ملک الموت شبے میرا آج نا دیٹاوی ایو عرش میرے مصطفا دے قدمہ تلے رگنیدہ رہ گئے لتنیدہ رہ گئے اے روح محمد دا مقام کہیں نہیں اللہ اندہ ٹکانہ دس کتہ رکھنے ماں آوازے اج ملک الموت میں نبی پاک دے جس دے مبارک کنوں کہنا دے کوئی لطیب شاید افضل شاید بڑھائی کہیں نہیں یار دے جسم کنوں اچھا کوئی شاید بڑھائی کہیں نہیں جی تو کھینائی کو ولا اٹھائیں رکھنے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشو میں آلم سے چھپ جانے آؤ سامنے بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو سی چکھانے فارک ہے چکھانے فارک ہے 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 کو او چکھ دے جڑا شاید کو مکاتے بین دے بیہا او چکھانے جو شاید کو مکاتے بین دی نبی اصحادہ اقیدہ ملک سید اصحادہ اقیدہ جو نبی سادے دے موت آئیے سوا خدا دے ہر ایک دے اتفنا آئے مگر ہیک لمحے کتے آئیے ہیک لازے ہیک ساتھ کتے آئیے ہیک سیکنڈ واسٹے آئیے اوندے بعد سادہ نبی اونے زندہ جو پہلے ہا اصحادہ اقیدہ اصحادہ حیات اللبی دکھا ہی واسٹے حکم روزے دے بینی ہولے دروسہ ہوں پا ہے نا اچھ آباد نال بھی بات چلیدہ لا ترفو اسوا تکن فاو کا ساؤت نبی اللہ حکم ہونی کھڑا اصحادہ سادہ بیویاں بی جان نکاح کر سکتے ہیں فرما خبردار نبی زندہ بیٹھے بولو دو تہینہ شہی زندہ ہے کے کہنا بولو امتی ہے نا شہی امتی زندہ تے نبی مردہ تھی سکتے ہیں حیات تا اصل تا نبی ہے نبی منبع حیات مخزن حیات مبدع حیات نبی اصل حیات حیات پاور ہاؤس بغیر گریڈ دے بجلی تنے کو نیا خد دی گریڈ جج نہ ہوئے تیرے کل ہوئے نہیں تھی سکتا نبی کو مردہ کھانا بہتو کی نے جیتا ہوتا ہے بہتو کی نے جیتا ہوتا ہے بہتو کی نے جیتا ہوتا ہے بیٹھے ہو کا نا جس کرو کوئی علمی گالی سوڑیاں کرو یہ دوڑے شوڑے دہل کے نا تے کرو جو چھنگا کریں سنبھل اکس دی جاتا تھا کتی اچھی گا اصار یہ اپنی دنیا ہے اللہ دیکھتا ہوں اصار یہ اپنی دنیا ہے حضرت جلیہ سویریا نے شام پتا مدر سے پڑھنے پر سار یہ اپنی دنیا سے وہ دیں خوش ہے اصار اپنی ہے چاہے سارا کو کہیں دے نگاہ نہیں کوئی تک ہی نہیں پہنگ دی یا سکون اتمنان دی دولت دینے چے بے کہیں جا کہیں کہ کل انتا میں ہوں بے لے پڑھنے دا بیٹھا ہوں اپنے دھر سے تو حضرت محترم شہی زندہ شہید تے نبی حالانکہ شہید در درجہ قرآن پاک دے لیہا دے لے تری جھائے تری ہے نمبر دے تھرڈ پرسول اللہ فرمے دے اللہ فرمے پہلے نمبر نبیین لوجہ نمبر صدیقین وشوہ دا شہید دا نمبر تری جھائے قرآن دا فیصلہ جنا تری جھے نمبر والا زندہ شہید نمبر اندہ تری جھائے کیٹاگری ہے تری جھے نمبر والا زندہ تے جھے نمبر روجہ ہوئے صدیق کو مردہ کون آکھے تے جھے نمبر پہلا ہو نبی کو مردہ کون آکھے تے ہیویا جہاں نبی نہ ہوئے نبیاں دا نبی ہوئے جڑا سید الانبیاء ہوئے امام الانبیاء ہوئے خاتم الانبیاء ہوئے افزل الانبیاء ہوئے اوکو مردہ اے نبی دی زبان دے نبی تاہاں تم مردیاں کو زندہ کریں اوہی الموتہ بی اذن اللہ قرآن آتی عبریل اکمہا والعبرس و اوہی الموتہ بی اذن اللہ عیسی علیہ السلام مردیاں کو میں ٹھیک کر رہے نا عیسی علیہ السلام بیٹھا بار سالیں کو کون آلیں کو ہاتھ لاما ہوں میں ٹھیک تھی بنجئے و اوہی الموتہ تے مردیاں کو میں زندہ کر دیماں و او نبی کم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتے پو تُساں گھر لکا دیا و میں دس ایساں عیسیٰ کیا لکا ہے تُساں کھا دیا و میں دس ایساں کیا کھا دیا عیسیٰ کو غیب تا پتا ہے میرے محمد کو پتا کھا ہے بیٹھے بے میں کل اوڑا تکا نہیں بیٹھا او نبی کم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتے کم جنا کچھ کھاتے ہو میں دس ایساں کیا کھائے ہوئے لکا ہاتے ہو میں دس ایساں کیا لکا ہے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا دے قرآن پڑھئے ہیں سارا نبی موت آمنی بولو دے تھے ہی نا ہر کئی موت آمنی بولو دے تھے ہی میں آخر جنابی گھل منیا باسی میں دا ہکو میٹر ہے گئن جیدہ میں کوئی ٹیم دے شاہ کا جیدہ میں کوئی ٹیمائے ہو دے دا ہکا ہے جلنا ضرور ہے اور سالے وصے تھی کہا ہے نہیں بے وصے حجرات محترم جناب بے وصے جلنا ضرور ہے ہر کوئی آخری ویلے جناب 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 ڈاکٹر آدھن اللہ دے تھیروں ماں رون دی کھڑی ہے موت کو نو بچا نہیں سکتی پیو روندہ کھڑے چھڑا نہیں سکتا بھیڑی روندیاں کھڑین دھییاں روندیاں کھڑین پوتر روندے کھڑین موت کو نو بچا مر والا کوئی کہے نہیں شریعت میرے نبی دی بول پئی ہے فرما المحتادارو وجہا علال قبلتے فرما لوگو میرے امتیو کیوں پہ روندےوے یا رسول اللہ بے وصے پہیائیں ڈاکٹر جواب دے گئے آدھے اللہ دے تھیرہو اممہ نہیں چھڑا سکتی اببانی کا ماندہ بھیڑ بھیڑا سارے رو دے کر رہے ہیں فرما ایدہ مو میں نبی آلے پاسے کر رہوں ایدہ مو بدلاؤ یا رسول اللہ کیوں فرما تو ساں بے وصے میں نبی دا بے وصے کھڑین کیوں آپ ایمہ سے مو کرے رہے ہیں کیا ایمہ سے خدا کھڑینی رہا دا کیا اینا ما تولو فسما وجہ اللہ کیا ایمہ سے خدا کھڑینی کیا ایمہ سے خدا کھڑینی تے ایڈے کیوں رکھے نہیں آئے فرما یار ایدہ ہوا انہیں نبی ایدہ ہوا انہیں مرنے کے وقت بھی میری آنکھیں کھلی رہیں عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتدار کی یا رسول اللہ لوگ آ دن اکتار بد گئی ہے میں یادہ کہنا کہنا کہیں دی انتدار بھی کریں دی اکتاؤں کھلی بھئی ہے اوہلے جنابِ آلہ اما بیواسِ اببا بیواسِ کوئی حیلی چھوڑا سکتا نبی فرمو انہا میرے پاسے کرو جنا سکرات بہو مشکلے میں پڑیا کہ اگر سات سمندر پلا دے تو والی ترہنی لہان دی اگر بادام روگن لبانتے رکھنے تو والی خوش کیا نہیں لہان دیا حضور فرمین دین اللہ دا بلکہ قرآن دے فلم ما رؤینہو اکبرنہو وقت بعنا ایدیہن وقلن حاشا للہ ماہاد بشرا انہاد اللہ ملکن کریم فرمار جنا یوسف علیہ السلام پہ گیا کہا تو پہ گیا جائے ایک دفعہ اتھا ترہ مہینے بھوک کہنا لگی ہائی فسلمک کیا ہاں جائے یوسف نے دیکھا نال ترہ مہینے دی بھوک لائے سکتی ہے اور لوگو یقین کرو مصطفیٰ دے دیکھا نال سکرا بھی کھول سکتی ہے تیرے واسدے پر رہے ہیں سادے نبی کی تے پر رہے کہنی مسجد غمامہ چھے نمبر دے نال کھڑیے اتھای نبی چھے نماز پڑھائیے ہی جنا مسجد استحسکا دی بارش طلب کروایا تھے غمامہ سرے نے جھاڑتے بادل کو بادل پڑھایا تھے نبی پاک نماز پڑھا دے آسمان تو انہیں ہاتھ کی تا صحابہی صحابہ نبی دی ہر عداد ایک نگاہ پون دی آئی اجگی تو نے حضور صلی اللہ رکھا انہیں پتہ لگ دا کئی شاہ پکڑے دے بے میں فرما ہا ہا تو احسا کوتہ متلے کرو فرما نظار تو جنہ دے میں جنہ کوری ٹیمے کچھا انگوران دا میں گپکہ نظر آئے میرا خیال آئے دل چاہے میں پٹ دے یارا صحابہ کو کھواما چاہ وال خیال ہے اگر ایک کھا کھرسن انہ کو سیکھ کا ناراسی جڑی شہ حاصل تھی ونیے وال انہ دی سیکھ نہیں رہا دی زمین او تک مہنگی ہے جہ تک پیسے نہیں سے بھرے وال سستی لگ دیئے جڑی شہ حاصل تھی ونیے وال سیکھ نہیں رہا دی میں این واسطے ہاتھ واپس کر گی جنہ دے جنت کی ٹائم میں قرآن کو پوچھتا اندہ شدر دل منتہا اندہا جنہ دل ماوہ جنہ دے شدر دل منتہا ستے اسمانہ کھو پار اور لوگوں میں قرآن کو پوچھتا قرآن کو سامنے مدے نظر رکھے دسو جیڑا نبیم مدینے میں کھارتے جنہ تک شدر کھو پر ہوں ہاتھ پجا سکتے کہ کھو پارتے کہیں کھارتے کونے میں رو دے امدینے کھارتا کہاں تھنے اللہ دی کس میں نبی دی محبت بڑی تیرے نالے اتنا محبت امہ دی کائنہ تو ساں کے ساں مولی سہبا اساں بیٹے موضہ پربال بہاول پردے جنابی اللہ اللہ کے میں چھو جے تک میں کوئی ٹیم دیتے او تک تو میں ماف کا نہ کرے اگو دیت آپنی جان بجے ساں تواری چھوڑے ساں مولی سہبا ساں بیٹے اتنا کونڈے سی اچھا مالک الموت پتہ دیرا کہتے صدرہ بوت المنتاہ دے بیٹھے مالک الموت وہ بیر دے درخت تلے بیٹھے دیا جتاں جتاں کوئی مرے ہک لہا دے اسی ہزار مرے اے ہکو فرشتہ ہر جاتے موجود جنابی وہ کیڑھ سانے تھی اے زلزلہ آیا آپ پہلے آیا آپ اے زلزلہ آیا نہیں آٹھ سیکنڈ آیا ہا اسی ہزار بندہ مر گیا اسی ہزار بندہ مر گیا اسی ہزار دا روح کئیں کر جا کوئی مغرب مردہ پہ اندھا روح کون کرنے دے کوئی مشرق مردہ اندھا روح کون کرنے دے اے ہاتب دی بیٹھا جنہ دا غلام ایمیں کر سک دے اندھا نبی کو تب مان گیا اگر وہ مشرق مغرب ہک کے میٹے پہنچ سک دے ملک الموت اسی ہزار بندہ پہنچ سک دے اچھا کیا خیال ہے اللہ اسی ہزار بندہ نبی کو گھاڑ دیتی ہے نطور کیا خیال ہے یار کو تکت کرنے سی ملک الموت کو ڈھے لیتی ہے نہیں کہا کہا نہیں حضرت عمر بیٹھے مدینے دینے وے ستارہ سو میل دا فاصلہ ہے نہامند شارد حضرت جناب لے ساریا لڑدا پائے مورچہ چھوڑے دے پہنے جمعہ دے خود بیٹھ عمر پیا دے یا ساریا تو الجبل ستارہ سو میل پرے حضرت عمر بیٹھتے دے سیدہ دے ساریا پہاڑ دا مورچہ نہ چھوڑ جے کر نبی دیکھن دے آوے تکرائے میل دے ٹھڑ دی قبیلی دی گاڑی سو سکتے بولو تا دھائی نا اے اے قرآن دے واقعا کوئی کچھ اٹھلا نہیں سکتا اللہ اکبر میں مثال دے دے گال کو بند کرن دے آخری گال توجہ کر باؤ اچھی سبحان اللہ جتنا کے تو میں تواری جان جلدی چھوڑے تھا آخر جا سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹھڑ دے بیٹھے آوے میرے گیتے اللہ اکبر توجہ کر دے باؤ حضرات محترم اتھا ہوں دے آپ نے بال ٹور پین چار پنچ کٹھے کا کپڑھ لیسے سگیے لکھ لیسے سگیے بے ہنو رہے ہنو ریسے سگیے جو لوکراتی کماندے ہیں اوہ ام القرآن ہے اوہ مائے سارے ملک دی اتھان دوکری لب پون دیئے بنکے جناب مکام کی رہ دے گھر دینے صویرے نکل دین شام کو وال آن دین جنابیال حکنی ایک سنگتی کو بخار آگے اندھی ڈاکٹر جنو دوائی گھنن کہا کہ اگر بخار تیز تھی بھی اے دوائی رکھی وے نے پی گننی اگر جناب ترہ لگی تا پانی پہی بکھ لگی پاپے تے چار رکھی وے نے سارے کام دا ٹیم تھی گئے اسا شام کو پانچ بجے تیری خبر گیری انکرے سوں انہ کانڈ بھلائی بخار ہدہ تے چاگے شدہ تے چاگے اندھا دور کہنا ہا جو کڑ پالے کوئی رنگ چا مارے کوئی مسکال چا مارے اندھا دور کہنا ہا ایتھ کے کوئی خبر کہنی آئی صوبہ ایتھا امہ جو منجے دے کھٹ لے دے بیٹھئے اٹھئے نیدر کنوں موں کو مانا کی تھی بیٹھئے علی دی کہیں ڈالنی سارے پتر کھڑے تھی گن دنوں ہاں تھی آگے نے امہ خیر تیکیا تھی گئی اب دستہ سید کوئی ڈاکٹر سنو حکیم سنو تکلیف بلے دینی تیرا سارا گھر پریشانے تُو بلے ستے ایسا تو خیر آسی تھار کر دیا دیئے پترہ میرا دل آدے میرے پردے سیدھی خیر کہے نہیں اور لوگوں میں تو آرے کن پچھدان باپ غیر اطلاع فریاد کرے امتی حال زار میں یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو جہرے بلے اے اوہ پرویز بادشاہ دا خط آئیلن نبی دی بار گئے انجھے خط پھار سے کہا حضور فرمائے رات رہے تک سو میرے جواب لے سو رات رہے فرمائے کہہ رہا ہے انہوں نے سفیر کہہ رہا ہوں فرمائے بانجھ تیرا بادشاہ مر گئے انجھے تخت دی آگئی ہے جواب کیا کرے ہو وہ تو مر گئے فرمائے لن تفلہ کن واللہ عمرتن فرمائے او قوم کڑھیں کامیاب کہنا تھی جرہا اپنا امیر عورت کو بڑھانے سے کڑھیں کامیاب رہتی سے انہوں نے مردان دیا انہوں نے بڑھا بنے کھلا بندے دا پوترا کہیں آتے تھے مرد حاکمیں عورت محکومیں لیرے جالے علیہنہ درجتن درجتن اللہ فرمائے میں عورتان دے مردیں کو درجے دیتیں اگر غیر اللہ کو سجدہ چاہتے ہیں عورت کو آخا مرد کو سجدہ کرے درجے بلان دیں انہوں نے حقوق زیادہ دیں جنہوں نے درجے کھٹیں انہوں نے حقوق کھٹیں قرآن تھا درجے پڑھاتے مرد کو حاکم پڑھائے عورت کو مطبوت محکوم پڑھائے دعا دیں پڑھا پڑھے انکام بندے دا پوترا قرآن دی منویہ تیرے علم مغربی دی تاریم بارال بات ٹھیک ہے چواہ سما ساتھا پڑھ دیں باز کو گھنٹہ لگ گئے باز سے تھوڑی گوب بین دیا کچھ اونٹو کچھ کھڑی ہو تو پیلی جو ایسی بڑھیج گئے پانی بڑھیج گئے بیٹھے ہو مرنا جندہ پروگرام نہ ہو نہ بولے جندہ پروگرام کہنی ہو نہ بولے مول بھی گراجی کرنے مران سے ہاری موت تھا اتنا دیں مہتا لی دکان پڑا ہونی ہے ایکٹ جنے پوتر پڑھنا ہونے بولو دا جندہ اللہ نے پوچھا کیا مطارد کیا کر رہی ہیں سارے پوتر پڑھنا ہو ہرے کو ایک 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 دکان دے آیا دھیاں پڑھنا ہو اللہ فرمایا چاہ ایک ہم قرار کھانا کرنے انہاں پوتر کھانی پڑھنا ہے کافران دھیاں کھانی پڑھنایاں کافران گالیاں کھانی کی دیاں انہاں زمینہ کھانی پڑھنایاں تیرے بیتے فرق کیا رہا ہوں دے بیتے تی کو ہیما ستے بیتے ہیں ہم سرے پوتر دھیا پرنامان کیتے ہیں دنیا دے کیا پرنام کیا ہوں وہ میں اخلق دو جنن والے انسائلہ لے یابدون تی کو میں سجدے دھیا پرنامان کیتے ہیں ہم جا دھیا پوتر پرنامان کیتے ہیں کال میں ہوتا ہوں نہیں کون پرنامی سی تیرے پوتر نکے بالے لے سندہ پیا بی بی دے فکر نہ کرو مگر خدا جو بہاں پکڑی شاہی بدے کرنے والا اوڈیٹے سے اببہ بڑھاتے دے گے سب کو سال میں نو گزرے پندے بدے مزدوری بدے کرنے نکتہ کرنے دے فکر تو رازے کنی پالا والا رب پلیں دے اللہ فرمے دے تی کو پالیم پتہا جنہ اببہ تک تھپڑ مار دے مسیح تے مدر سے سکون پوجاندہ بھاجے نہ کماندے کھا دے والا ماں پھوٹی چوندے مرمنے کھا دے والا نامے تے کو پتہا ہاں میں امیر بڑھوے ساں موٹر سینکل ہو سی کار ہو سی میں بڑھائی ہو ساں تے کو ہاں پتہ اتنے پیسے فرما تے کو پال سکنا تیری اولاد کو کہنا پڑے تھا